بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ویکنڈ بھی کچھ اس طرح گزرا کہ شادیوں میں جو ہے وہ گزرا اور آج کل دیکھیں تو ہر طرف شادیاں ہی شادیاں لگیں شادیوں کا سیزن جو ہے اور ربیو لول کا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے تو اس میں تو شادیاں بے پناہ ہر جگہ شادیاں میریجر ہال جو ہے وہ بھرے ہوئے تو آپ نے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں جنید انویہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکریہ ٹھیک 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 ٹ تھا اور میری چکے ڈیوٹی تھی کہ حکومت کے 99 ڈیز جو ہے مکمل ہونے جا رہے تھے اور آج 100 ڈیز مکمل ہو گئے ہیں تو اس حوال سے میں تمام کل جو ایکٹیوٹیز کی ہیں تو ویکنڈ تو نہیں میں اس کو شمار کرتا میں پاونڈ ڈیوٹی تھا ویکنڈ تو آپ کو تھا اور آپ نے جس طرح بتا رہی ہیں کہ آپ نے اس کو فل انجوائے کی ہے ہاں بالکل کزن کی شادی تھی اور جنید مینجر صاحب کو بتایا کہ پھر شادیوں کا سیزن چل رہا ہے ہر طرف شادیاں ہی شادیاں شاد ہی شادیاں جائے ہیں آپ کو جو بھی آپ میرے جانے روڈ پر جاتی ہیں وہ روڈ بلوک ہوتا ہے آہ بالکلی ہے شادیوں کا سیزن ہے دن میں چار چار پانچ پانچ شادیوں کی انویٹیشن ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آرہی ہوتی بندہ کس شادی پر جائے اور کس کو ناراض کرے بلکل ایسا حقاقت دار میں بھی کٹھی شادیاں جل رہی ہوتی ہیں وہ بھی واقعہ بندے کا کنفیشن ہوتا ہے اچھا کون سی شادی کیوں نہیں اس ٹائم کوئی خاص ریایت ملتی ہے میرے جال میں یا باقی دوسری اچھا اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ نے اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں نے بھی شاہد گیا نے صحت تھوڑی میری بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی بھی ہے تو سردیاں ہیں جناب آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے صحت کا اور اپنا بتا دو ناظرین کو آج ملکان میں کیا کیا ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں تو سبائی وزیر سیحر یاسمین راشد کا دورہ ہے وہ ملتان کا وہ نشتر ہاؤسپیٹل میں سینڈی کیٹی ایجلاس میں شرکت بھی کریں گی اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح کو ہے دو روز پیغام پاکستان کانفرنس با مقام اسلامیہ ڈپارٹمنٹ بہاوزن دکھے یونیورسٹی ملتان اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح ہے کارٹن کی پیدوار میں جدت اور نئے اقسام کے بارے میں سیمینار با مقام نواز شریف ذرعی یونیورسٹی ملتان اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح کو ہے ایج ملاد کی جو ہے تقریب وہ بھی با مقام ایف جی ڈگری کالج برائے خواتین ملتان کینٹ اس کا بھی ٹائم جو ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح کو ہے کلین این گرین پنجاب سیمینار با مقام ملتان آرٹس کانسل اس کا جو ٹائم ہے وہ کوئی آپ کو ہے اس کو جو ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جنیت ہمارسہ موجود ہیں تو ان سے ٹاپ آج کی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جانے گی تحریک انصاف حکومت کے سو دن آج جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا بہت سارے لوگوں نے جو ہے کریٹسائز بھی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا رہا ہر طرح سے جو اس کیا سو دن مکمل ہو گئے آج جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو پہلے سو روز ہیں وہ آج مکمل ہو گئے ہنڈر ڈیز پلین جو انہوں نے دیا تھا اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے اس پر عمل درامت ہوا اور کیا کیا چیزیں اس میں جو عمل درامت نہ ہیں سب سے پہلے تو اس خطے کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے علیدہ صوبے کی بات کی تھی وہ علیدہ صوبے کی انہوں نے بات کی تھی کہ جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں نہیں تھی ابھی وہ الیکشن میں تھی تو انہوں نے جب صوبہ مہاز کے جو قائدین تھے جب تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ وہ سو روز کے اندر علیدہ صوبہ دیں گے مگر وہ اس وقت بھی عقل ماننے کو تیار نہیں تھی اس بات کو کہ کس طرح سو روز کے اندر جو ہے صوبہ مل جائے گا ابھی الیکشن لڑنا ہے حکومت بنتی یا نہیں بنتی کیا پارٹی سیٹس ہوں گی ان کے پاس اور کس طرح خیر سو روز کے اندر جو ہے انہوں نے کم از کم سب سیکٹری ایٹ کا جو ہے وہ واضح طور پر ایک اعلان کر دی اور کل عمران خان امید کی جا رہی ہے کہ اپنے خطاب کے اندر جو ہے ملتان کے اندر سب سیکٹری ایٹ کا اعلان کریں گے یہ بھی ایک اچھا قدم ہے تحریک انصاف کے اگر ہنڈرڈ ڈیرز میں سے اگر بیسٹ پوائنٹ اگر دیکھا جائے اس خطے کے لیے اگر کل عمران خان سب سیکٹری ایٹ کا اعلان کر دیتے تو یہ انقلاب ہوگا اس خطے کے لیے ہمارے مسائل جو ہیں اسی خطے میں حل ہوں گے وہ جو رحیم جار خان راجن پور سے جن کو لاہور جانا پڑتے ہیں اپنے مسائل حل کرانے کے لیے اب ان کو ملتان میں ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس حوالے سے جو پہلا اگر یہ قدم ہوگا ہمارے اس خطے کی بہتری کے لیے اور یہاں کے حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے اگر سب سیکٹری ایٹ یہاں قائم ہو جاتا ہے یہاں ایڈیشنل سیکٹریز بھی بیٹھیں گے سیکٹریز بھی آیا کریں گے منسٹرز بھی آیا کریں گے اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی جو ہے ہفتے میں ایک جا دو روز جو ہے ادھر ملتان میں ہوا کریں گے یعنی کہ ہمارے جو مسائل ہوں گے اس خطے کے جو مسائل ہوں گے وہ اسی کی دہلیز پر حال ہوں گے اس حوال سے جو ملتان کی اور باقی جو خاص طور پر وہ جماعتیں جو عرصہ دراز سے علیدہ صوبے کے لیے جدوجود کر رہی تھی وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم علیدہ صوبے والے اپنے سٹینٹ پر تو قائم رہیں گے مگر جو ہے اگر حکومت سب سیکٹری ایٹ بناتی ہے ملتان کے اندر تو ہم اس کی بھی مخالفت نہیں کریں گے اس کو منوان تسلیم کر لیں گے اور اپنی علیدہ صوبے کے لیے جدوجود جاری رکھیں گے جب پھر جو ماہرین ان کا کہنا ہے کہ اگر سب اس کے علاوہ جو حالات میں بہتری آجائے گی مسائل آجائے گی ساتھ ساتھ پھر صوبہ بھی علیدہ بن جائے گا کیونکہ یہ پہلا قدم ہوگا سوال سے تو ہنڈر ڈیز کے اندر ایک تو یہ سب سے پہلے ہوا پھر اس کے بعد کل ہم نے اس کے اوپر روحی کے اوپر ہم نے ملتان کے جتنے منتخب نمائن دے تھے جن کے ادھر ندیم قریشی ہیں مشیر وزیراعلا جوید اختر انساری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اختر ملک صوبائی وزیراعلا اور خاص طور پر کل ملتان کے انہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود تھی ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہنڈر ڈیز کے اندر اپنی جو لینٹ اینڈ لائن ہے اس کو واضح کی ہے انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ ہنڈر ڈیز کے اندر ہم نے جو ہے پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے جو اس کے لیے جو پلاننگ تھی وہ مکمل کی ہے ہم نے جو ہے اپریشن کی ہے تجاوزات کے خلاف ہم نے جو ہے ہیلتھ کے اندر بہتری لانے کے لیے کام کر دسمبر کے انڈ تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم ہیلتھ کارڈ بھی دینا شروع کر دیں گی اور ان کا کہنا تھا خاص طور پر ان سو روز کے اندر ہم نے جو ہے قوم کو ایک سادگی کا درس دی ہے وزیراعظم سے لے کر سبائی وزراء سے لے کر قومی وزراء ایم پی ایس ایف پروٹوکول کو ہم نے ختم کی ہے ان سو روز کے اندر جو ہم نے بنیاد ڈالی ہے ساس ہم کا کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ نے سو روز کے اندر جو ہے وفاق کو مضبوط کی ہے ہم نے جو ہے اسمبلی کے اندر اور جو سرکاری عوضے ہیں اور خاص اور منسٹریز جو ہے ان کے اندر چاروں صوبوں کو ان کے لحاظ سے جو ہے مناسب نمائندگی نمائندگی دی ہے اب جو اس طرح جس طرح سپیکر ہے وہ کے پی کے سے ہے اور ڈپٹی سپیکر جو کے پی کے سے ہے اس طرح جو وزیراعظم ہے ان کا تعلق میاں والی وہ بھی کسی ہے تک جنوبی پنجاب خطے سے جو ہے پنجاب سملی کی بات کی جائے تو جہاں سینئر منسٹر اگر لاہور سے ہے علیم خان تو جنوبی پنجاب سے وزیراعظم ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے متوازن جو اس کو آہ آہ وفاق کو کی ہے یہ سوروز کے اندر جو ہے ہماری کار کر دی ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی کی لہر میں ضرور اضافہ ہوا ہے مگر یہ اس کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے جب کوئی ملک سٹینڈ ہونے جا رہا ہوتا ہے کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے فرس ٹائم چونکہ ان کو گورنمنٹ ملی ہے تو اسے اس کو بہتری لائیں گے ساتھ ساتھ ان کا اس بات پر بھی ان کا اتفاق تھا اور اس پر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے سو روز کے اندر تاحال ابھی تک کئی سے کرز نہیں لیا یا آئی ایم ایف کے چنگل میں ابھی تک نہیں بھسے آئندہ کا کوئی پتہ نہیں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پھل حال تک ہنڈرڈ ڈیز کے اندر آئی ایم ایم ایف میں ابھی تک نہیں گئی ان کا ساتھ ان یہ بھی ان کی مزید ہنڈرڈ ڈیز میں سے ان کا کہا تھا کہ سعودی عرب سے ہمیں وہ بیل پیکج ملا ہے اور ایک اچھا پیکج اچھی ٹریڈ ہے اس کے ساتھ ان جو چائنہ کا وزیراعظم کا دورہ ہے وہ بھی کامیاب دورہ ہے سی پیک کے اندر مزید جو اس پر تیزی لائی جائے گی اور ساتھ ساتھ چائنہ سے بہترین جو ہے وہ انویسمنٹ ہوگی اور وہاں سے بھی پیکجز ملیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان کے وزیراعظم نے امریکی صدر کو جو ہے اپنی جو کارکردگی ہے اور اپنی جو جنگ کے اندر جو خدمات تھی جو اس خطے کے اندر جو ہے اس کے دور ان کو اعتراف کیا ہے اور ان کو جو ہے جواب دیا بقائدی طور پر امریکی صدر کے ٹوئٹ کے اوپر تو یہ سارے ان کے ہنڈرڈ ڈیز کے وہ پلس پوائنٹ ہیں اب اگر نیگٹیو پوائنٹ سے ہم بات کریں گے لازمی چنیت لیکن ہم جو ہے آج ملتان کا موسم جو ہے وہ جان لیتے ہیں اپنا سیگمنٹ آیت کرتے ہیں جی علیشبہ ہمیں بتائیے گا کہ ملتان کا موسم جو ہے وہ آج کیسا رہے گا جی بلکل ملتان کا جو موسم ہے آج خوشگوار رہے گا ہلکی ہلکی سی جو سردی ہے وہ صبح سے ہی صبح کی ٹائم کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے مگر جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں دھوپ بھی نکلی ہوئی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور اگر تھنڈ ہو اور دھوپ بھی نکل آئے تو وہ کسی نیمت سے کم نہیں ہوتی محکمہ موسمیات کے مطابق جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ بارہ سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ستائیس تک جانے کے امکانات ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ایٹی ایٹ پرسنٹ تک ہے ہے اس کے علاوہ کیونکہ آسمہ سردی آ رہی ہے تو صبح جب میں آفس آ رہی تھی تو لوگ ناشتے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے کافی ایکسائٹیڈ ہو کے ڈھابوں پر ناشتہ کیا جا رہا تھا سکول کے جو بچے تھے وہ بھی باہر آئے ہوئے تھے اور محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں یہی کہا کہ جو سردی کی لہر ہے وہ برقرار رہے گی اور شام کے اوقات میں جو ہے سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی جی بہت شکریہ علیشبہ آپ کا اچھا ملتان کا موسم واقعی ویڈیو ہے نا ایسے لگتا ہے صبح تو بہت زیادہ تھنڈ ہوتی جب ہم آفس آ رہے ہوتے ہیں شام تو پہر میں زیارہ ہلکی بھلکی گرمی لگتی ہے ایسا موسم تو کافی بہتر ہو گیا خوشگوار موسم میں بھی ملتانیوں کیلئے تو سردی بھی دو دھائی مہینے کے خرم ہوتی ہے اور خاص صبح سردی ہوتی ہے پھر دوپہر میں تھوڑا تھوڑا سی گرمی ہوتی ہے پھر رات کو پھر سردی ہوتی ہے تو موسم بہرحال اچھا ہے اس میں احتیاط کی ضرورت بھی ہے اور چونکہ ابھی بارش نہیں ہے بارش آئے گی تو مزید سردی میں اضافہ ہوگا تو بلکل اس سے پہلے بھی کافی اور اللہ کا شکر ہے سموک جو ہے وہ تھم گے یہ بہت اچھی بات ہے بلکل اس کا اچھا جی ہم پوزیٹیو باتیں تو ان کی کہا رہے تھے کہ ان کے پلس پوائنٹ کیا ہے یا نیگٹیو اس پہ آ جاتا ہے کہ ان کے کیا پوائنٹ یہ پلس پوائنٹ سے جو ہم نے وہ ڈسکس کی ہے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی بتاتی ہے وہ ہم نے بھی جج کی اب اگر ہنڈرڈ ڈیز کی جو بات ہے وہ اس پہ نیگٹیو پوائنٹ کی بات کی جائے جو خاص طور پر نون لیگی جو لیڈرشپ ہے اس کا موقع ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اندر جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسٹ اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں ان ہنڈرڈ ڈیز کے اندر اضافہ ہوا ہے عمران خان کہتے تھے کہ وہ پیٹرول جب نون لیگ کے دور میں مہنگا ہوتا تھا تو احتجاج کرتے تھے جبکہ ان کے دور میں جو مہنگا ہوا ہے تو اس پر کوئی احتجاج میں اور ان کی جانب سے ایک اور یوٹن اس کو وہ قرار دیتے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اپریشن ہوتا رہے تجاوزات کا وہ مشینری تو یوز ہوتی رہی ہے مکمل طور پر مگر وہ ہوتا یہ تھا کہ اپریشن ہوتا تھا پیچھے سے دوبارہ وہ جو ہے وہ ایک دوبارہ سے تجاوزات قائم ہو جاتی تھی ان کے یہ نیٹی پوائنٹ ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیز جو ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے وہ اس کے آئیڈیل ڈیز ہوتے ہیں ان آئیڈیل ڈیز کے اندر عمران خانے کا جو کردار رہا ہے وہ ابھی تک جو ہے اپوزیشن بطور اپوزیشن لیڈر رہا ہے وہ کہتے ہیں ان کی جتنی سپیچیز سن لیں یا دیکھی جائے اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی سے باہر ہوں تو وہ بطور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے اپوزیشن لیڈر تصور کرتے ہیں وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ اب وہ اپوزیشن میں نہیں ہے یہ ان کے اوپر نیگیٹیو جو پوائنٹس ہیں ان کے یہ جا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے ابھی ویسے جس ہنڈرڈ ڈیز ہیں تو ہنڈرڈ ڈیز کے اندر مزید یہ کم از کم تری ہنڈرڈ ڈیز تک واضح ہوگا جبکہ تحریک انصاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے بعض جو کئی مسائل ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ تحریک انصاب کی فرس ٹائم گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹس ہیں وہ تجربے کار گورنمنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں فٹ ہو سکتا ہے اور کون سا کام کس طرح ہو سکتا ہے اور ملک کو کس طرح آگے لے کر چلے ہیں کیونکہ تحریک انصاب کی کوششیں جاری ہیں اور نئی اور لیڈرشپ ان کی جو پڑی لکھی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں چھے سے سات ماہ کے اندر جو ہے ملک میں جو ہے مزید جو بہتری آئے گی اور عوام کو نظر آئے گا یہ جو تحریک انصاب ہے جو اس میں وعدے کیے اپنے وہ وفا کرنے جائے گا ہے بکل اور ہم دعا بھی کرتے ہیں جرید کہ ہمارے ملک کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر ہو اور جائیسی بات حکومت کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جو رول ہے وہ لاجمی پلے کرے ہم لوگوں کو متحد ہو کر ایک ساتھ ہونے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا جی دوسری ٹاپ سٹری کی طرف آ جاتے ہیں کہ صوبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں سینئر نائب صدر ملتان خالد جاوید بڑائیٹ کی جنم سے ان کی دعوت بھی ہاں مہا پر جو ہے وہ کی گئی اور ساتھ یہ بھی کہ آج وہ ملتان کا دورہ بھی کریں گی اس کے حوالے سے نے بتایا ہے جی بالکل جو صوبائی وزیر سے ہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد وہ پرسوں ملتان ہی تھی اور ملتان میں انہوں نے قیام کیا رات سرکٹ ہاؤس میں کل وہ ڈی جی خان گئی اور وہاں اسپتالوں کا دورہ کیا مظفر گئی خان گڑ گئی اور واپسی پر ملتان ہے سرکٹ ہاؤس میں رات ان کی خالی جاوید بڑائی جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے ان کی رہائشگاہ پر انہوں نے ڈینر بھی کیا جس کے اندر تمام ایم پی ایز اور منسٹر بھی موجود تھے جن میں جاوید اختر انصاری ہیں مشہیر ہیں وزیر اعلیٰ کے وہ موجود تھے ڈاکٹر اختر ملک ہیں وزیر طوانائی ہیں وہ وہاں موجود تھے اور اسی طرح جو ہے سلیم اختر لابر ہیں وہ موجود تھے تارک عبداللہ ایم پی اے وہ وہاں موجود تھے سبین گل ایم پی اے ملتان کی وہ وہاں موجود تھے اور زلہی صدر جو تحریک انصاف کے اجاز زنجوہ وہاں موجود تھے اور وہاں نے ایک بڑا خوبصورت لائف بھی کیا ان کے کھانے پر اور اس کو بھی بڑا پسند کیا گیا ناظرین کی جانب سے تو ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے جو ہے ایک ڈاکٹرز کی وہاں میٹنگ کا بھی رواب گئی وہ کھانے کے لیے جو ملتان نشتر ہسپتال کے جو ڈاکٹرز سے تاہر حراج کی قیادت میں وہاں پہنچے وہاں نے جو ڈیٹیل جو ڈاکٹرز کے مسائل تھے نشتر ہسپتال کے ان کو بھی ڈسکس کیا نشتر ٹو کے پلین کو بھی ڈسکس کیا اور اس طرح جو دیگر جو مسائل تھے ان پر بات کی تو یاسبین راشد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز سے ملاقات میں کہ کم از کم وہ کسی کو بھی جو ہے وہ غلط کام پر چھوڑیں گے نہیں اب جو ہے وہ ڈاکٹرز کو جو ان کا اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت جو انہوں نے کرنی ہے کسی بھی صورت میں اس کو جاری رکھنا چاہیے اگر کوئی ڈاکٹرز کسی غفلت کا مرتب ہوا تو وہ اس کو برداشت نہیں کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت اسٹم ٹرائسز میں ہے جس طرح وہ ان کی شلریز پر کر رہی ہے وہ بھی اس شلریز ان کے دینے میں بھی ایک بڑی مشکل کا سامنا ہوتا مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے نیشٹر ٹو کا جو منصوب ہے اس کو بھی آگے لے کر جائیں گے اور کارڈیالوجی کے جو اس کی جو گروت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے اور اسی طرح ان کا جو دورہ تھا ملتان کا وہ آج بھی ہے آج انہوں نے نیشٹر سینڈیکیٹ کی جو ہے وہ انگلاس کی سربرائی کرنی ہے اور وہاں بھی ان کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد شہباز شیف ہسپتال میں بھی ان کا دورہ متوقع ہے اور آج کا جو ان کا دورہ ہے وہ کمپلیٹ کر کے وہ لاہور چل جائیں گی وہ ایک باہمت خاتون ہے ہم نے دیکھا ہے بڑی ایکٹیو خاتون ہے اور وہ بڑی ایکٹیو نیش سے تقریباً اب وہ صبح جو ہے وہ دس میں سے سفر پر تھی اور رات کو جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی کھانے پر تو اس وقت بھی وہ کافی فریش تھی اور ابھی ان کا لہن تھا کہ ان کے بعد سرکر ٹو جا کر بھی انہوں نے کافی میٹنگز کرنی تھی تو یہ ایک اچھا ہے کہ اب اگر سیکٹریٹ بن جائے گا تو مزید جو مزرع ہیں وہ یہاں آئیں گے اور حالات یہاں کے ہسپتالوں کے بھی بہتر ہوں گے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی بھی صورتحال بہتر ہوگی بہت شکریہ جنید آپ کا ہمارے برگرام میں آئیس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں آپ نے بھی بریک ہمارے ساتھ بھی محمد واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کاشیگر ہیں اسلام علیکم جواب کیسے ہیں آپ الحمدل ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں شکریہ زیاد ناظرین یہ ایک ایسا چیلنگ ہے جو انہوں نے ہمارے ثقافت کو زندہ رکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہماری ٹیبل پر جو ہے بلو پوٹری سے انہوں نے کام کیا ہوا ان سے لازمی پوچھیں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں کوئی بات کرنا شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں سر کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ کام کرتے ہیں یہ ہمارے خاندان میں تقریباً تین سو سال سے بھی زیادہ ہے تو مجھے تقریباً چالی سال ہو گئے ہیں اپنے والد کے ساتھ تو یہ ہمارا خاندانی کام ہے میرے والد صاحب میرے دادا پردادا چھویں نسل پہ میں کر رہا ہوں یہ زیادہ پہلے مزارات پہ ہوتا تھا جتنے بھی ہمارے پنجاب میں سندھ میں ادھر مزارات ہیں ان پہ جو ٹیل بنی ہوئی یہی ٹیل بنی ہے ہمارے ابو اجدار میں بنایا ہے اس ٹیل کی یہ خوبی ہے کہ یہ صدیوں خراب نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر جو کلر ہوتے ہیں یہ آم پینڈلی ہوتے ہیں یہ خاص کلر ہوتے ہیں جو آگ میں پکھنے والے ہوتے ہیں جیسے کچھ کلر ایسے ہیں جو تانبی سے بناتے ہیں کچھ لاج بارد پتھر سے یعنی پتھروں سے سارے کلر بنا کے پھر اس کو استعمال میں لاتے ہیں یہ کام اگر کہیں پہ لگ جائے تو یہ صدیوں جو ہے وہ قائم رہتا ہے جی وہ قائم رہتا ہے خراب نہیں ہوتا جی خراب بارش اور دھوب میں یہ خراب نہیں ہوتا جیسے ملتان میں ہمارے مزارات ہیں شارکن عالم کا باودی ذکریا کا ان کا بھی سارا ریپیرن کا کام یہ آپ نے ہی ہو جائے میرے والے صاحب نے آپ نے مل جل کے آپ نے ہوں جو وہاں پہ ٹائل جائے کام کرتی ہے تو آپ نے یہ جو یہ بنے ہوئی ہے یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آر پڑا ہوئے ہیں کہ یہ بلو پورٹری کے مجھے پڑا ہوئے ہیں یہ جدید ہے اور یہ قدید ہے یہ ہزاروں سال پڑا ہے یہ مٹی ہے جو ہماری ملتان کی مٹی ہے دریا چناب کی بٹی جائیں آپ استعمال کرتے ہیں دریا کی مٹی اس لیے ہوتی ہے اسے استعمال میں وہ صاف ہو جاتی ہے پانی بہتا ہے اس میں جو کنکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نہیں دل جاتے ہیں یہ صاف شفاوی چیکنی مٹی بھی کہلاتے ہیں جس سے گھڑے بنتے ہیں وہ مٹی کے جو برطن مٹی کے برطن جو تیار ہوتے ہیں اس سے یہ پھر یہ ٹیلے بن کے تو پھر یہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے تیار کیا تو آپ ان کے ذائق سے بات آپ بتا رہے ہیں کہ بہت اتنا عرصے سے آپ کے اباؤ اجداد جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں پاکستان سے باہر جو ہے کن کن ملکوں میں جانا ہوا آپ کا پاکستان سے باہر ہم یوکے گئے تھے وہاں پہ ہمیں وہاں کی گولمنٹ نے بلایا تھا تو وہاں پہ ہم نے تیز ماہ کلاسے کرائیں سکھولوں میں کالجوں میں یہ آٹھ وہاں پہ ہم نے بچوں کو بڑا تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سو لوگوں کو بچوں چھوٹے بڑوں کو یہ کام ہم نے وہاں پہ سکھا رہے ہیں کلاسے جو ہے آپ دے رہے ہیں کتنا وہاں پہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان سے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ اپنی ثقافت کو لے کر وہاں وہاں پہ تو بہت پسند وہاں اتنے بچوں میں جو ہم کلاسیں دیتے تھے وہ حیوان ہو جاتے وہاں کی جو ٹیچر ہوتے تھے یہ کہتے ہیں آپ نے ہی ہاتھ سے کیا ہے وہ کہتے ہیں شاہد ان کے پاس کوئی مشین ہے یا اس سے بنا کریں ان کے سامنے کا بنایا وہ حیران ہو گیا وہ تو آنے بھی نہیں دے رہا کہتے ہیں آپ یہی رہیں ہم آپ یہاں پہ بچوں کو سکھائیں کام کریں ہم نے کہا نہیں جی تو ہم آپ بلائیں گے تو آئیں گے کچھ ہیسے کے لیے تو ہمارا ملک ہے پاکستان اس کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان آپ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے جو آپ کو اگر کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے ہم نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے ہم نے اپنی ثقافت کو جو ہے وہ زدنا رکھتے ہیں اچھا یہ آپ بتا رہے تھے کہ ہم بہا کلاسی دے رہے ہیں پاکستان میں آپ کہاں کہاں کلاسی دے رہے ہیں پاکستان میں جو آٹ کا ادارہ ہے نسی اے وہاں پہ بھی ہمیں بلاتے ہیں ملتان میں سہین آٹ کا ادارہ ہے وہاں پہ بھی بلاتے ہیں وہ کلاسی اتیسس اگر کوئی بچے ہوتے ہیں وہاں آکے بھی ہمارے پاس بھی تیسس ہوتا ہے وہاں ہم کو سکھاتے ہیں کئی بچے ہم سے جو سیت کے بڑے عوضوں پہ ہم جب ادھر گئے یوکے میں تو ہماری ایک ادارہ تھا فین آٹ کا تو وہاں پہ ہم کلاسے دیں وہاں پہ ہماری ایک شگر تھی جو ہاں سے یہاں ہم سے سیت کے گئی تھی تو وہاں پہ وہ ٹیچر لگی ہوئی تھی وہ بڑے خوش شروعی باتا ہے زائی سی باتا ہے اپنے سٹوڈنٹ کو جس میں آپ سکھا رہے ہیں وہ اس کو کسی مقابر دیکھتے ہیں تو زائی سی باتا ہے آپ کا خود بھی فکر سے سر بلد ہوتا ہے کہ ہماری سٹوڈنٹ ہے ہاتھ سے یہ جو آپ ڈیزائن وغیر آپ ڈیزائن وغیر آپ ڈیزائن وغیر آپ زائی سوڈے کاشگری کرتے ہیں تو ہاتھ سے تیار کرنا ڈیزائن آپ کی پرانے کیونکہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے ان کو اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے یہ نسل در نسل آ رہے ہیں یہ جو ڈیزائن ہیں ہمارے پاس یہ جیسے ہمارا پر دادا تھے انہوں میں ہمارے دادے کے پاس ہے پھر ہمارے دادے سے ہمارے والد کے پاس ہے پھر ان سے ہمارے ممتقل ان سے تھوڑا سا چینج کر کے ان کو جیسے آج کا جتیز ہے ہاں جی ڈیزائن وہی ہے چینج کرتے رہتے ہیں کلرز کی جو ہے لوگ پسند ہوا ہی کرتے ہیں جو پرانی ڈیزائن ہیں جو قدیمی ڈیزائن ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوا مساجد میں مقبروں میں تو ایک مسجد ہے مسجد بھونگ ہے بہت مشہور مسجد وہاں بھی ہمارے بزرگ نے کام کیا وہاں پہ آگا خائن وارڈ ملا میرے والد صاحب کو بھی آگا خائن وارڈ ملا ہوئے شاہرکنی آلم کا کام کیا ہم دیکھتے ہیں بلو کلر جو ہے وہ بڑا نمائی ہے آپ کوئی بھی بلو پروٹیو میں گار رہے ہیں بلو کلر جو ہے وہ بہت نمائی رہتا ہے آپ کی اور بھی کلر آپ استعمال کرتے ہیں لیکن بلو کی خوبصورتی میں جو ایک اضافہ کرتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ کلر اس میں تقریبت سارے ہیں یا جی یہ دو کلر جو ہیں یہ بھی ایک کہانی ہمارے جو بزرگ تھیلہ جی 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 جب وہ ملتان میں ہمارے جو ابا اجداد محمد بن قاسم کے ساتھ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ہی تھے ہمارے تو وہاں سے کئی ہنرمان تھے ان کے ساتھ جاں پر یہ ہستا ہستا شروع ہوا ہنرماندی کا یہ سارے مزارات تو یہاں پر بہت گرمی تھی گرمی گرم علاقہ جیسے آپ جانتے ہیں تو وہاں پر یہ کلر انہوں نے دونوں کلر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے ایک صبح کا ایک شام کا یہ ٹھنڈک جب آپ دیکھتے ہیں یہ دو آنکھوں کو ٹھنڈک موسود ہے اس لیے زیادہ مزارات پہ بزرگوں کے مزارات ان پہ بھی زیادہ نیلا فیروزی ہے یہاں پہ لوگ آئے دیکھیں ان کو ٹھنڈک ایسی ٹھنڈک مسود روحانی ہے یہ کلر ہے روحانیت کا جو ہے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اس لیے ان بزرگوں نے یہ عابی ملکان میں غیرم علاقہ ہے تو اس میں یہ ہم جو ہمیں ڈیمارڈ ہوتی ہے جی یہ اس میں یالو لگا دیں گنیل ہیں ڈیفرنٹ کلرز بھی لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ساملی کو والیکم سلام جی عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہاں میں تو سب سے پہلے مبارک بات دوں گا روئی کو کہ انہوں نے دوبارہ یہ سنسلہ شروع کیا کہ ہمارے جو ملتان شہر کے یہ اس علاقے کے خاص جو نکاش ہیں یا کاشیگر ہیں جو انہوں نے صدیوں سے سینہ بسینہ کام لے کے آ رہے ہیں آپ ان کو بر اچھے طریقے سے متعارف کرواتے ہیں بلکہ ان سٹوڈنٹ کیلئے بڑا سیدہ ہے کہ اس طرح بیٹھ کے آپ ماہ دستکاروں سے بات کر سکتے ہیں ان کی اوینل سن سکتے ہیں میرا باجی صاحب سے یہ سوال تھا کہ آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے جب ملتان میں ایک وائٹ کلے پہ کام نہیں ہوتا تھا تو ریڈ کلے کے جو کام کرنے لے مائز تھے جو صدیوں سے یہاں ہیں کوئی چالی سے پچاس خاندان تھے اب ہم دیکھتے ہیں دولت جاتے تھے سارے بیٹھے تھے محلہ کاشی جارہا تھا وہاں سارے کاشیگر ہوتے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ نہ کمہارہ میں نظر آ رہے ہیں نہ کاشیگر یہ اتنا براہ انسٹیوٹ ملتان میں بن گیا ہے وائٹ کلے کا تو ہمارے ریڈ کلے والے دستکار کیوں ختم ہوگی جو صدیوں سے یہاں ہیں تو یہ وائز صاحب بتائیں اس کو اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پرموٹ کریں اور آپ کے ذرائع سے بلا اچھا ہے کہ یہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ گوال کرنے کا جی جی عبد الرحمن صاحب جو ہمارے نکاش میں ہیں بہت خوبصورت نکاشی کرتے ہیں وہ بات کر رہے تھے اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ کوئی حکومتی سرپرستی نہیں تھی اس کام میں تو اس میں کچھ ادارے ہیں جو اب بھی ہماری ہلپ کرتے ہیں جس طرح ملتان چیمبر کامرس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں ہلپ کر رہے ہیں اس کے بعد ملتان آٹ کونسل ہے اس کے بعد لوگ ویسا ہے اس کے سمدے کچھ آٹ کے ادارے ہیں تو وہ جا کے اب ہلپ کرتے ہیں اب آپ اس کام کو آگے بڑھیں کیونکہ یہ کام واقعی جیسے انہوں نے بتایا ہے ختم ہلپ کنبھار بھی ہمارے ختم ہو گئے ہیں آگے کوئی سرپرستی نہیں ہوئی تو اب ان اداروں نے ایک ادارہ تھا آہن سمیدہ تھا سمیدہ سے پھر آہن بنا آہن جو اب ملتان میں آیا تو انہوں نے ہمارے ویزٹ کیا ادھر فیکٹری پہ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم کچھ چیزیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو سہولہ دو پھر انہوں نے ایک بھٹھی دی مجھے جو گیس پہ چلتی تھی پہلے ہم لکڑی پیسار آئے پکاتے سے آچھا بھٹھی میں جی برکن وغیرہ پہلے پھر انہوں نے ہمیں یہ سہولت دی ہمیں وہ بھٹھی دی گیس لگوا کے دیا اور ایک پیساری کرنے والی مشین دی تاکہ ہم اس کو آگے بڑھیں اس کو کام کو بیتر کھریں تو چینہ کلے کا جو کام ہے یہ اب پیدا ہوا ہے اس میں وہ کچھ اتنا نہیں ہے اس میں وہ ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے ان کو وہ بچے بٹھا دیتے ہیں بیچالے وہ ان کے کمرشل ہو گیا جیسے ملتان انسیٹیوٹ ہمارا ادھر ہے بلو پاٹی بنی وہاں پہ گورنر تھے ہمارے سجاد حسین کوئیشید انہوں نے یہ بنایا تھا ملتان کے لیے ہمیں بلایا تھا بہن یہ ہم آپ کے لیے ادھر ایک فریکٹری بناتے ہیں آپ اس کو کام آگے بڑھائیں اس کو سکھائیں پہلے پہلے ہمارے چاچا تھے خدا بکش وہ وہاں پہ سکھاتے تھے بچوں کو وہاں پہ کوئی سیل نہیں ہوتی تھی وہ سر سکھاتے تھے ان کو فنڈ ملتا ہے سکھانے کا اس کام کو تو ہمارے چاچا تھے بہت بڑے استاد تھے وہ سکھاتے تھے وہاں پہ آپ سے مزید بھی جانیں گے ناظرین یہاں میں دیں یہ بریکٹ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور محمد واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کاشیگر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بہت خوبصورت جو ان کا آرٹ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اچھا سر جیس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو چچا تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ صرف اپنا ہنر جو ہے آگے پہنچاتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشین جتن جدید سے جدید دور آتا جا رہا ہے مشینری کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہاتھ سے جو ایک کام کیا جاتا تھا وہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہاتھ کے کام کی ایک اپنی پہچان ہے اپنا اس میں فن ہے ہاتھ کا کام جو ہے اس کی بہت ویلی ہے پوری دنیا میں اس کی یہی وجہ ہے کہ اب لوگ کم ہو گئے ہیں اس وجہ سے پھر مشینی جو کام ہے اس کی بھی ہے اپنی جگہ پہ لیکن جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کا اپنی ایک خوبصورتی ہے اس کے جو قدردان ہیں وہ آج بھی ہیں جیسے ہمارے الحمدللہ کئی سالوں سے رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو اس کے چانے والے ہیں وہ ہمارے پکے گھار کہیں آپ سے چیز لینی ہے چاہے سال بعد بھی بنا دیں وہ ہمیں انتظار کرتے ہیں جیسے ہم نمیشوں میں جاتے ہیں تو کئی کئی سال لوگ ہمارے انتظار کرتے ہیں بھئی آپ جب ہیں ہمارے لئے چیزیں بنا کے لئے ہیں لیکن مشینی کی بننی چیزیں ہزاروں ہیں لیکن وہ نہیں خروجتے اچھا سب سے زیادہ آپ کے پاس دیمانڈ کیا آتی ہے کہ آپ کے ذائب سے باتے کسٹمر آپ کے ہیں آپ سے کیا چیزیں جو ہے وہ زیادہ بنوازتے ہیں ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ ٹیل کا کام ہوتا ہے اچھا ٹائز کا کام ہے اچھا وہ بہت زیادہ اس کے لئے اس کے بعد جو برطن ہے برطن نے بھی خطاتی اچھا ہمارے راکھیں زیادہ وہ خطاتی کے قرآنی اجابت لکھے آج بھی ہم جتنا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لئے آپ بناتے رہے ہیں آپ فارق آپ کے پاس کام ہے ہمارے لئے یہ پیس بناتے رہے ہم آپ کے خریب آئے ہیں قرآنی خطاتی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ اس کی دیمانڈ ہے کہ آپ پیس لیتے ہیں اچھا اس کو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اسی بات ہے محنت درکار ہوتی ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کام کے لئے آپ کو رنگوں کا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ان کو پکایا جاتا ہے پھر ان کو بنایا جاتا ہے پھر اس رنگ سے جو ہے آپ اس چیز کو تیار کرتے ہیں کتنا ٹائم ایک چیز میں جو ہے ایک چیز میں مثال یہ ایک پیالہ بنا ہوا ہے تو اس کا ایک دن میں جو ہے نا اس کے اوپر وہ کام ہوتا ہے اس کی لکھائی پینٹنگ وغیرہ تو ہمارے پاس جو کاریگار بھی ہوتے ہیں وہ عام بندے نے استاد ہوتے ہیں ہم امی سے جو ہمارے پاس کاریگار ہوتے ہیں وہ عام بچے نہیں ہوتے استاد جو ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں بھی اچھا کام ہو دیکھنے والے کو اچھا لگے تو اس میں اگر ایک پیالہ ہم نے بنایا ہے ایک دن میں اس کی پکایی پندرہ دن بعد ہوگی اچھا کیونکہ یہ ایک بھٹی ہوتی ہے بھٹی میں تقویباً ڈیٹھ سو دو سو پیس آتا ہے پھر وہ سارے کٹھی پکتی ہے بھٹی اگر آپ کہیں جی ایک پیالہ ہمیں آج بنا دیں تو وہ نہیں بنا سکتا آج شروع کریں کہ اس کے ساتھ اور بھی آرڈر ہوگا اور بھی سمان ہوگا تو آپ کو دس پندرہ دن بعد جا کے نا یہ ایک چیز تیار ہوتی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے بچوں میں جو ہے آرڈ کا کتنا رجحان ہے آرڈ کی طرف سے رجحان تو ہے لیکن آج کل ہے وہ زیادہ پیسے کی طرف کئی سو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہم سے وہ سیکھ کے گئے ہیں تو وہ کہیں آفین آرڈ میں بھی کہیں آرڈ کے ادارے میں کام کر رہے تھے دوسری جگہ پہ تنخواہ چلا گئی وہ چھوڑ کے وہ وہ وہاں چلے گئے جو اپنا ایک فن ہے جو انہوں نے ایک ہنر سیکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے آگے جو آگے نہیں ہے کئی ہیں اچھے بھی ہیں جو اس کو آگے کنٹینیو کیا ہوئے کہ انہوں نے ہاں کیونکہ یہ ہاتھ کے کام ہے ہینڈ بیٹھا ہے اس میں کئی دفعہ بروزگاری بھی آ جاتی ہے کام نہیں ہوتا کئی کئی مہینے مصال یہ آرڈ ہوتا ہے پھر آدمی کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر کئی مہینے ایسے گودر جاتے ہیں دینے والے تو آپ کے ساتھ ہے تو پھر اس میں وہ گبر آ جاتے ہیں ہی 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 نہیں ہی 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 کی بتائیں گے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ دائی جی بات ہو فن کی طرف آرڈ کی طرف جو ہیں تو وہ بات چار بھی گئے حکومت جو ہے وہ کتنا سپورٹ کیا حکومت کی اس طرف توجہ آپ کو لگتا ہے نظر آنی کیا کیا حکومت کو کیا سپورٹ کرنا چاہئے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے جیسے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے جس طرح بھٹھی ہے بھٹھی کچھ بڑی بنا کے دے دیں جب ان کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو مٹریل لے کے دیں اس قسم کی کچھ ادارے ہیں کار رہے ہیں لیکن زیادہ چاہیے زیادہ طور پر کیونکہ حکومت ایک ادارہ بنائے جس میں یہ دستکار لوگ ہیں یہ سارے یہ بھی ہے مسئلہ جو ہمارے بزرگ دستگاہ بزرگ رہا ہو جائے ساٹھ ساتھے وہ بیچارے کام نہیں کر سکتے ان کے لیے کوئی فانڈ کا سسٹم ہو یعنی ان کا وظیفہ ہو جو بزرگ ہو ہیں جو اب کام نہیں کر سکتے ان کے لیے وظیفہ ہونا چاہیے یہ پوری دنیا میں ہے ہم باہر گئے تو وہاں پہ جو ساٹھ سال کے پچپن سال سے اوپر بزرگ ملے تو وہ کہتے ہیں آپ آئیتہ کر رہے ہیں ہمیں تو دیکھو یہاں پہ بزرگ ہے کوئی کام نہیں ہے اپنا وظیفہ ملے میں ہے اپنے خوشحال زندگی گزار ہے تو ہمارے جو یہاں کے جو دستگار ہیں وہ اتنے خوشحال نہیں ہیں تانگ دستی میں گزار ہیں تو ان کے لیے حکومت سے ہے کہ ان کے وظیفہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری زندگی ہونے چاہیے تاکہ اس کو جتنا ہو سکے پر موٹ کرنا چاہیے پاکستان کی جیسے ہمارے مزارات ہیں ان پہ ہمارے بزرگوں نے مینسیں کی ہیں کئی کئی سال لیکن وہاں پہ جانے کے لیے ٹکٹ ہے وہ حکومت کما رہی ہے تو وہ بچارے جنہوں نے کام کیا ان پہ توجہ رہی ہے یہ جانتے ہیں زیادہ سی بات ہے کہ جہاں آپ اتنا کام کر رہے ہیں وہاں آپ کو تھوڑی اپریسیشن بھی ملنی چاہیے جیسے زیادہ رہے ہیں توجہ کی تو ضرورت بہت زیادہ ہے اچھا جسے ہم آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آگے بچوں میں بھی یہ چیز ہے کہ بچے بھی اس طرح متوجہ ہیں بچے ابھی میں پڑھ رہے ہیں اچھا تو ان کو بھی اسی طرف علام ہے ان کو شوق بھی ہے ان کو میں لا رہا ہوں اس طرف تاکہ یہ فن ہے آگے چلتا رہے تو پھر وہ ابھی یعنی تعلیم لازمی ہے آج کال کے دور میں تعلیم کے ساتھ دونوں جب ملیں گے تو پھر وہ بہت اچھا ہے کاروبار میں بھی اس میں بہت اچھا ایک سلسلہ کرتی دیکھل ایسے ہی ہے اچھا ہم نے پر یہاں پر بات کر رہے تھے ملتان میں کتنے جو ہے آرٹ سے ریلیٹڈ ٹوپ یہاں پر موجود ہیں ملتان میں اس کام میں تقریباً دو فیملیاں تھی ملتان میں ایک سمرو فیملی تھی ایک ہماری فیملی تھی تھائی منساری ہماری فیملیاں تو اس میں ایک فیملی تو ختم ہو گئے ہیں وہ کام انہوں نے چھوڑ گیا سمرو فیملیاں بلکل ان میں سے آپ کو ہی بتانے کرتا ہماری فیملی میں بھی تھی مصابر دھئی سو سے تین سو لوگ کرتے تھے اب کچھ چھوڑ گئے ہیں کچھ دوسری طرف چلے گئے ہیں اب تقریباً بیس سے پندرہ لوگ اس طرف ہیں اچھا اب اس کو ہم چلا رہے ہیں آپ نہیں سمجھ دیں اتنے کم لوگ اس کام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں یا اس میں سے بھی اگر کتنی ضرورت ہے کہ لوگ اس طرف جو ہے وہ آئیں اور سیکھیں اور اس ثقافت کو جو آپ لوگوں نے اتنا عرصہ اس کو زندہ رکھا آگے بھی اس کو زندہ رکھا جائیں ہم تو یہی چاہتے ہیں ہم تو کیسے سٹوڈنٹ آئیں بچے آئیں سیکھیں ہم سکھاتے ہیں فریب ہیں کوئی نہیں کوئی فیض نہیں لیتے کوئی بچے آتے ہیں ہم ان کو ہر چیز بتاتے ہیں بھی آپ ایسا کریں ہمارے سال بیٹھ کے ہم سکھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں بھی سکھاتے نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں بھی سیکھیں ہمارے خاندان میں بھی جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کو بھی ہم کہہ بھی آپ آئیں سیکھیں بلکہ سیکھیں ہوئے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ کام نہیں کر ہاں وجہ پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہینڈ میڈ اور کمیشل میں فرق ہوتا ہے جو اس میں کام ہے مثال ایک مہینہ نہیں ہوا تو وہ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اب ہم میں کام نہیں ہے میں روزی ہے سب کچھ اسی سے جو ہم الحمدللہ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر اس کام پہ ہمیں اس طریقے سے توجہ نہیں ارنک بھی نہیں ہو رہی اصل میں پرموٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا کام میں وہ چھوڑتے چلے تقوی ہونا چاہیے اللہ ہم ایک مہینہ کام نہیں ہوتا تو اگلہ مہینہ وہ ڈبل آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تقوی ہے ہمیں اللہ نے اسی میں روزی دینی ہے تو اسی سے ہمارے گزار اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہ سے وہ رزق بھیدے پتہ بھی نہیں بلکل ایسی ہی ہے اللہ پہ آپ جب توقع و خنوصہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کی ذہن و خمار پہ بھی یہ ہوتا کہ آپ کچھ ہے وہ کہاں سے بھیدتا ہے بلکل ایسی ہی ہے اچھا اس کے آپ کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملتار میں ایک پروپر ادارہ ہے آپ سوکے کہ وہاں پر یہ آپ کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک ہے انسٹیٹوٹ جو بلو پارٹی انسٹیٹوٹ ہے وہاں پر بھی ان کے وہ کلاسیں دیتے ہیں اس میں ایک کلاس مصال پورا تن ہی سکھایا جاتا انہوں نے وہ سکھا دیا بھی یہ پینٹنگ ہے یہ تھولپتی بنائے وہ ایک ہی نوبے میں وہ تھولپتی بنا لی جو ایک کھول سکھا دیا وہ ایک کھول بنا رہے ہیں جیسے یہ ایک کاشیگری کا شعبہ ہے جیسے یہ ہم نے یہ سکھا ہوا اس کو شروع سے مٹی سے لے کے اس کو بھٹی تک سارا وہ آپ نے شروع سے جو چیزیں ہیں وہ نہیں سکھایا جاری بس ایک کھول کی جو دیزائنگ ہے ہم دلکل وہ ان کو آپ نے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں وہاں پہ بھی وہ کلاسیں ہو رہی ہیں وہ سکھاتے ہیں بلکہ بچوں کو وظیفہ بھی جاتے ہیں گورنمنٹ کا اطارہ ہے وہاں سے سلیہ ہمارے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں بہت اچھا لگا ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں میسیج دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو اپنے بھائیوں کو کہ اپنی ثقافت کو خریدیں اپنی ثقافت کو میں جب جب گیا یوکے میں گیا ہے تو ہمارے پاکستان کے لوگ سے ان کو ہمیں لے گیا اپنے گھر دعوت میں تو ان کے گھر ناظرین اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساگیس موجود ہر کا تعرف کروا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ہمارے ساگیس موجود ہیں وہ ہے راندر ندیب عجب صاحب جو کہ دیویجن سپورٹس آفیسر ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جائے لیکن شکریہ بڑا خوش ہوئی دوبارہ آپ کے پروگرام میں آنے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ دوسرے گیس رہے ہو ہے جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب جو کہ چائلڈ سپیشلسٹ ہے اسلام علیکم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں دوبارہ بہت مہربانی جی بہت شکریہ کیسے ہیں آپ دونے ٹھیک تھاک ہیں اللہ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آج ہم جو ہے ناظرین ڈاکٹر صاحب ہمارے ساہب موجود ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو صبح پر اپنے مرننگ شو میں بتایا تھا کہ موسم چینج ہوا ہے سردیاں آگئی ہیں تو اسی طرح بیماریاں بھی کافی ساری آگئی ہیں جس کا سب سے بڑی تو اس طرح میں شکار ہوں نزلے زکام کا تو اس حوالے سے آپ کوئی بھی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں لائیف کال کر سکتے ہیں سپورس کی بھی ہم بات کریں گے کارنڈلی ہمارا ایک اینوال سپورٹس کلینڈر ہے جو بہت عرصے بعد سپورٹس بورڈ نے انشیٹیو لیا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اسے ہم نے بلکل گراسوڈ لیول سے پروگرام شروع کیا ہے جس میں مختلف گیمز ہماری آٹ گیمز ہم سٹارٹ کریں بوائز کے لیے اور پانچ گیمز گلز کے لیے پورے پنجاب میں تمام تحصیل سے یہ ترائلز ہوئے ٹیمیں بنی ہیں اور ڈسٹک لیول پین کے انٹر پیسیل کمپٹیشن شروع ہیں اچھا اور پھر یہی سے ٹیمیں آگے بنتی جائیں گی ساتھ نئی گیمز ایڈ ہوتی جائیں گی یہ بڑا ایک لمبا پروگرام ہے جو میں تک چلے گا اور اس میں میرے خیال سے میرے پوری جتنی میں نے سرویس ہے اس میں دیکھا کہ یہ بڑا ایک افیکٹیو پروگرام ہے گراسوڈ لیول پر سپورٹس کو پروگرام کرنے کے لیے اور بچے بچیں اس میں بڑے جوشک روح سے حصہ بھی لے رہے ہیں آج بھی ہمارے افیلیٹکس کے یہاں پہ گلز کے مقابلے ہو رہے ہیں موزان میں اس طرح سے ہم لودران خانے وال بہاری یہ پروگرام ہمارے چل رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا انشیٹیو ہے اور اس سے یقیناً سپورٹس کے حوالے سے ایک بڑا جس کو کہتا ہے کہ بیک اپ ملے گا اور نئے ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں آج جس طرح بات کریں کہ ڈیویجنل لیول پر مقابلے کروایا جا رہے ہیں جس طرح بات کریں کون سی خیز جو ہے جو ہی ٹیمیں تیار ہوئی ہیں اور حصہ لیا جا رہے ہیں اس وقت انشیلی جو ہے چونکہ تحسیل لیول پر اتنا زیادہ گیمز کم ہوتی ہیں تحسیل لیول پر ہماری آٹھ گیمز ہیں جس میں اتھلیٹکس ہے بیڈمنٹن ہے ریسلنگ ہے جو لوکل لیول پر گیمز چل رہی ہیں آٹھ بوائز کی گیم ہے اور پانچ گلز کی گیم ہے یہاں سے ٹیمیں بننکے انٹر تحسیل کمپیٹیشن ہو رہے ہیں اور پھر جب یہ سا سا دیسٹک کی مزید جو ہے وہ ڈیسٹک لیول پر سات گیمز ایڈ ہو جائیں گی اور پانچ گیمز گلز کی جب ہم انٹر آپ دیسٹکک کمپیٹیشن کی نویر وکیچی بھنیگ سات گیمز گیم ہوگی اور 12 گیمز گلز کی پر ہم دیویر ویول پر مزید 19 گیمز گیم گیم اور بھنیگ ساتھ پانچ گیمز گلز کی اب ہم تم Vish�ی Basic محبو介 ہوں گیمج بھنیگ سات گیم سات خونتیس گیمز گلز جائیں گی اور دیسٹک کی گیم لیگ رہے ہیں اٹھ باغ نگیس بیروز اور اس میں ہمارے جو موجودہ اس وقت ڈی جی ہیں ان کا اینیشیٹر بہت زیادہ ہے بڑا فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر سیکری سپورٹ میں ہیں لوکل لیول پہ ہمارے کمیشنر سہوان ڈی سی سہوان بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس پرورم کو ارگنیز کرنے کے حالے سے بڑا ایک جامعے قسم کا پروگرام ہے اور سپورٹ کے لیے بہت افیکٹیویٹی ہوگی نہیں بہت اچھی باتیں ہیں کہ کھیلوں کے میدانوں کو دوبارہ سے آباد کیا جائے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کا بہت زیادہ شکار ہوں کہ ہمارے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ہم ان سے دور ہو گئے ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تو چائل سپیشلسٹ بھی یہ جانتے ہیں کھیلوں کی بات چل رہی ہے ہمارے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ موسمی بیماریاں جو ہیں اس ٹائم کافی اثر انداز ہیں لوگوں پر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور ان کا اپنا خیال جو ہے وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے موسمی بیماریاں تو جیسے ہیچ کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کے جتنا انوائرمنٹ ہے جب وہ تبدیل ہوتا تو اس کے اندر جراسی میں وہ بھی تبدیل ہوتا ہے تو دیل ہونے کے ساتھ بھی بیماریاں کچھ ہیں جو وقتی طور پر آتی ہیں کچھ مہینوں کے لیے پھر اس کے بعد پھر کام ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے ہم موسم کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں بچے اس کو عادی بنا لیتے ہیں تو ابھی اس موسم میں سب سے زیادہ کومنٹ و نزلہ خانسی یہ دو زیادہ کومنٹ ہیں جیسے آپ نے کہا آپ کو بھی بھوا ہوا ہے یہ بلکہ اور یہ بچوں میں بھی اسی طرح بچوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے بچوں میں بلکل اس سے زیادہ ہوتا ہے جتنے چھوٹے بچے ہوں گے ان کو اتنا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ تو یہ ہی ہے ہم اپنے ہسپیٹلز میں بھی اگر دیکھیں تو سو میں سے نوے بچے وہ اسی مسئلے کے لیے آتے ہیں نزلہ خانسی دوکام کبھی بخار بھی ساتھ آتا ہے اس میں اس کے علاوہ پر باکٹی چیزیں ہیں نمونیاں ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر نمونیاں آتا ہے جس میں لور رسپریٹی ٹیک آگیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنے رسپریٹی ٹیک تو اوپر کے حصے کی برماری میں تو یہ زیادہ کومن ہے اچھا جس طرح ہم بات کر رہیں گے نزلہ خانسی دوکام جو ہے بچوں میں خانسی یہ تین چیزوں تو بہت زیادہ چوبے دیکھنے میں آتی ہیں تو کس طرح بچوں کا جو ہے وہ ان کی کیئر کرنی چاہیے ان کو خیار رسنا چاہیے اس نے کچھ چیزوں کو پہلے تو سمجھنا چاہیے سب سے پہلی کیز یہ ہے کہ کتنا یہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں کتنا ان کا مسئلہ ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے جب میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو پھر میں اس کا علاج کرنا آسان ہے اور پھر اسی کے حساب سے اس سے بچنا بھی پھر یہ آسان ہو جاتا ہے تو اب اگر اس میں سے پہلی چیز کو لیں جس میں کہ والدین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے والدین آتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ تو ٹھیکی نہیں ہوتا سارا سال اس کو یہی لگا رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے اس میں کیا مسئلہ تو پریشان ہوتے ہیں اب ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ چھوٹے بچوں میں آستان تین ساتھے چھوٹے جتنے بچے ہیں ان میں آستان یہ میں آستان کا لفظ بولتا ہوں آستان چھے سے آٹھ دفعہ یہ نزلہ خانسی زکام والا مسئلہ ہونا ہوتا ہے آست کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاؤں جے ہیں وہ ریفریجیٹر میں ہوں اور میرا سر اوون کے اندر ہو تو میرا ایوریج ٹمپریچر بود بی نارمل دیکمن کے گرینج ہے اس کے درمیان سے چھے سے آٹھ ایوریج کا مطلب یہ ہے کسی بچے کو تو ہوں گے چھے یا چار اور کسی بچے کو ہوں گے دس یا بارہ اب اگر اس کو حساب لگائیں دس یا بارہ کا مطلب ہے جس کو ایک سال میں ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہر مہینے اس کو ایک اٹیک ہو رہا ہے اب ایک مہینے ایک بعد اگر ایک بچے کو اٹیک ہوتا ہے تو پیرنٹس زائر ہے اس میں پریشان ہوتے ہیں اور اس کے علاوانے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ اب یہ کیا مسئلہ ہے اب دوسری بات اس میں یہ عرض کروں کہ اس میں سے بھی 90% اگر دس اٹیک ہو رہے ہیں تو نو اٹیک ایسے ہوں گے جو عام طور پر وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی جس میں پریشان کن صورتحال عموما نہیں ہوتی عموما کا لفظ اس لئے میں نے کہا کہ جو وائرس نمونی جن سے نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے ان کی تعداد تقریباً اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار کے قریب ہے اب دو ہزار وائرس ہیں ہوتا یہ ہے کہ بچے کو پلے ایک وائرس سے ہوا بچے نے اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لی اب دگلی دفع کسی دوسرے وائرس سے ہو جائے گا اب ان دو ہزار وائرس میں سے جو خطرناک ہیں وہ صرف چند ایک ہیں دس سے کم جو ویکسین ہوتے ہیں اس میں تین اے چار ہوتے ہیں جو ویکسین ہم لگاتے ہیں بچاؤ کے لئے نزلے کی اچھا اس کی بھی ویکسین بچوں کو جو ہے وہ لگائی جاتی ہے بچوں کو لگائی جا سکتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ چھ مہینے سے چھوٹے کو نہیں لگتی چھ مہینے سے بڑے بچوں کو لے کے پھر لگاتے ہیں تو اب یہ جو ویکسین ہے لیکن ویکسین میں بھی مثلا اگر آپ کو نزلہ خانسی ہے اور آپ نے ویکسین کرائی ہے تو یہ ان دو ہزار میں سے صرف تین وائرس اور کبھی چار وائرس ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے دو ہزار کے دو ہزار وائرس کے خلاف نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین کرا لیا تو آپ کو بالکل نزلہ نہیں ہوگا ہوگا ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو جان لیوہ ہے خطرناک ترین ہے وہ نہیں ہوگا تو عمومی طور پر عام طور پر جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ہزار سے زیادہ وائرس ہیں لیکن عام طور پر جو نزلہ خانسی زکام ہوتا ہے وہ وہ والا ہے جو خطرناک نہیں ہوتا جو جان لیوہ نہیں ہوتا کیونکہ جان لیوہ تو چند ایک ہیں دس سے کم ہیں عام طور پر دوسروں سے ہوتا ہے اس میں پریشانی کی بات عام طور پر نہیں ہوتی اور ان کا علاج بھی اگر ہم انٹی بائیوٹیک استعمال نہ کریں اب یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ میں نے بڑی انٹی بائیوٹیک استعمال کرنی وہ میں اس لی کی کہ پھر میں بالکل ہی ختم کرتی میں نے کہا اب اسے زیادہ نہیں کھا سکتی اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے نزلہ خانسی زکام میں انٹی بائیوٹیک استعمال کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ دشمن تو مشرق میں ہے اور ہم گولیوں مغرب میں چلا رہے ہیں اس لیے یا یوں سمجھ لیں کہ بکتربان گاڑی ہے جس کے اوپر گولیوں کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا اور ہم اس کے اوپر مٹی کے ساتھ ہی پھونکیں مار کے اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں وائرس کے اوپر انٹی بائیوٹیک کا کوئی ہے ہی نہیں ہے ایفیکٹ ہی نہیں ہے اور یہ ہر آدمی کا سمجھ آتی ہے اس کے باوجود ہر آدمی نہیں تو زیادہ لوگ اس کو لیتے بھی ہیں ہلانکہ پتر ہے کہ یہ وائرس ہے اس میں اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے باوجود لیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں نقصان کئی طرح کے ہیں وہ پھر اگر آپ مم سکھیں تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں میں ضرور آپ سے جانوں گی کیونکہ زیادہ ہم آپ سے جان لیوہ اپنے بات کی تھی اس کے بارے میں بھی لازمی جو ہے جانوں گی اچھا جسے ہم کھیلوں کی بات کر رہے ہیں کھیل کے ہم کھیل کے بین اور اقوامی سطح پر جو دیکھ رہے ہیں کھیلوں کو بہت زیادہ زوال ان کے مجھے ہیں کی وجوہات کیا دیکھنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جو ہمارا سسٹم چال رہے ہیں پاکستان کے اندر سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چاہ رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو نیچر ٹیلنٹ ہے اس کی بیس پر پلیئر چاہ رہے ہیں کوئی سسٹم دیولپ نہیں ہو سکا بے تک بادکسمتی سے اس میں رول جو ہے وہ متعلقہ فیڈریشنز کا بھی ہے اسوشیشنز وہ بھی ہیں فیڈریشنز کو بیکپ کے لیے جو پیئر نہیں آویلبل ہیں اور بادکسمتی سے ہماری جتنی فیڈریشن سے بیکپ پہ اتنا ورک بینی کرتی ہیں اب یہ ہمارا جیسے میں نے آپ کو بھی جو ہمارا سپورٹس کلینڈر آیا یہ ایک بیکپ پلان ہے کہ بچوں کو نرسری ملسے کے اور جیسے 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 بینول قومی ستا کے پروگرام پلان ہوتے ہیں لوگ 20 سال پہلے جو مولک ہیں وہ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں وہ بچے ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم نے دس سال بعد پندرہ سال بادوالا جو علمپک ہے وہ ہم نے کھلانا ہے تو اس پلانی کے ساتھ وہ آ کے لے کے چلتے ہیں باقی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ جو فسیلیٹیڈ کرنا چاہتی ہیں وہ وہ کر رہے ہیں وہ بہتر فسیلیٹیز ہیں لیکن کچھ جو موڈرن ایرہ چاہتے ہیں بچوں کو جو اس وقت گھروں کے اندر سورتیال ہے موبائل نے نیٹ نے کیبل نے ان چیزوں نے گرانڈ سے بچوں کو دور کر دی اور اس میں محضرت کے پیرنٹس کا بھی تھوڑا سا رول ہے کیونکہ پیرنٹس بھی اس حالے سے توجہ نہیں تھے ورنہ یہ کہ پیرنٹس خود بچوں کو گرانڈ میں لے کے جاتے تھے اور وہ چیچ ہے وہ ختم ہوگی دن میں ایک گھنٹا دو گھنٹے 회سائز خود بچوں کو گرانڈ میں لے ایک گھنٹے پیسکل کو کننے کے لئے اس کا بہتر استیاد ہوتا ہے گرانڈ بچے پیرنٹسlica کنے کچھے بچے بچوں کو کنی کا بیشترین کرنے کیے دن میں جو ہمارے پاس کنے چھنے پلیر ہیں وہیں خیلتے ہیں بیکپ پلیر میں جائیں گے کمپیٹیشن بڑے گے اور انٹریس بڑے گا تو دیفنیلی ہمارا جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا اس میں اب جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیوٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گراسول لیول پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ ہم اس وقت ہمارا جو یہ پلان چاہ رہا ہے یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ ایسے پلیئر کنگ کی جن گراسول لیول سے جو آہستا ایسا گروم ہوتے ہوئے جو انٹرنیشن سٹینڈر ہیں بین اولو کنیس طرح کے میار ہیں اس کو میٹ کر سکیں تو انشاءاللہ ہوفولی یہ اس ٹیپ سے بڑا فرق پڑے گا اور انشاءاللہ جو گلوری کھوڑ چکے ہیں بہت سارے میدانوں کے اندر انشاءاللہ اس کو دوبارہ میٹ کریں گا اچھا آپ کی سمجھنا ہے کہ ملتان میں جو ہے سپورٹس گراؤنڈ دیکھنے میں بہت کم ہے لیکن گلی محلوں میں سڑکوں پر جو ہے وہ زیادہ کھلا جا رہا ہوتا ہے گراؤنڈ کی کمی بھی اس کے حالے سے بڑھائی ہے جیسے گراؤنڈ کی کتنا ہے جیسے گراؤنڈ کی کتنا ہے جیسے گراؤنڈ کی کم ہوتے جا رہے ہیں شہر پھیل رہے ہیں شہر پھیل رہے ہیں لوگوں کا رو جہان شہروں کے طرف زیادہ ہو گیا لیکن اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ابھی بھی ہماری اکتیس سکینز ہیں جو اس وقت اینورڈ ڈویلمنٹ پروگرام کا حصہ ہے اور اس میں جدید فلائٹس وہ پروائیڈ ہو رہے ہیں اس وقت خورا سے فنڈن کی پوزیشن ہے لیکن ہوفولی جیسے گراؤنڈ تیار ہو جائیں گے تو بچوں کو اچھے گراؤنڈ جہاں اور اس میں یہ نہیں کہ ہم نے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں بھی فوکس کیا ہے ہماری سوکرسکی میں جہاں وہ ویہاڈی کے اندر چال رہی ہیں ملتان ڈرین کے اندر چارسکی میں ہماری خانے وال میں ہیں دو نئے سٹیڈیم لوڈرہ میں تیار ہو رہے ہیں ملتان میں بھی دو گراؤنڈ ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور فلائٹس کے ساتھ تو یہ گراؤنڈ تو مل رہے ہیں صرف یہ ہے کہ بچوں کو اپریٹنٹی پروائیڈ کرنا بچوں کو موٹیویٹ کرنا اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے اساسدہ کا بھی رول ہے اسکول جو ہیں وہ ایک میجر رول پلے کرتے تھے اسکولوں کے بھی سپورٹ سے آموست ختم ہو گئی تھی بارات ثوڑا ثوڑا سو اس میں ایک چینج ہا رہی ہے اب سکول جو ہیں میں نے دے سکولوں پہلے ڈی سی صاحب سے بھی اس کا دیسکوشن ساہب سے دسک یہ ہے کیونکو سکولوں کو بھی موٹیویٹ کیا جارا ہے انسپورٹ ایکٹیوٹی کو انقریز کریں سکول اور کلاب بہتر سورس ہوتے ہیں بچوں کو آگے لے کے آنے کا ہم دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں وہاں گراؤنڈ بھی نہیں ہے جس طرح بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے میدان چاہیے جس طرح پہلے ایک سکول میں پہلے ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے سکول دیکھ لیں تو وہاں کچھ گورنمنٹ سکول میں آپ کو گراؤنڈ بھی دیا جاتے ہیں کھیلوں کو بھی فروگ دیا جاتا ہے لیکن ہم جب جس طرح پرائیوٹ سکول اب دیکھ لیتے ہیں وہاں یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے تقریباً موسیقی کے ختم ہو گئی ہے آپ کا پرائیوٹ سکول آپ کو پتہ موسیقی زیادہ جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ تھوڑا سکتے ہیں وہ تھوڑا سکتے ہیں وہ تھوڑا سکتے ہیں اور تھوڑا سکتے ہیں سپورٹ پہ فوکس بہت کام ہوگی ہے لیکن اب جو ہور میں دیکھتا ہے اور ہم ہوتانر بھی کچھ کچھ کالجز ہیں سپورٹ میں کافی اچھا اپنا پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور اس میں ان کے پاس پلیئر بھی بہت اچھے ہیں اور اچھے پلیئر کو داخلہ بھی دے رہے ہیں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے صرف ایک جانٹلی اور کنسیسٹنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ ضروری ہے ہمارے ہاں پر ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو فالوپ نہیں کرتے ہیں اس کا بیکپ لے چلتے ہیں یہ جیسے ایک کنسیسٹنٹلی سلسلہ چلے گا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی جیسے پاپولیشن آپ نے بتایا کہ میں ایک بڑھ رہی ہے وہ گراؤنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن جو اویلبل ہیں کم از کم ان کو ہی اچھے طریقے سے یوز کیا جائے بہت سارے روی بھی یہ بھی پلیئرز کا بھی بچانا ہے کہ گراؤنڈز ملے ہوئے تو پھر وہ فسیلٹیز ان کو نہیں پروائید کی جا رہی ہے جس طرح کہ ایک کھلاڑی کو چاہیے ہوتی ہے نہیں فسیلٹیز میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی پیچھے دنوں ہم نے یہاں پہ ایکٹیوٹیز کروائی اپنے اور مولتان پہلی دفعہ ہسٹری میں فوڈوال کے اندر انڈر ففٹین چیمپینشپ لاہور میں ہوئی تھی تو ہم نے یہاں پہ ٹیم سیلیکٹ کی انڈر ففٹین کمپیٹیشن کروائے وہاں سے بچوں کو سیلیکٹ کیا ڈینٹیفائی کیا ان کو یہاں چھوٹے سا کیمپنگ کی اور مولتان پہلی دفعہ ہسٹری میں چیمپین ہوا ہے لاہور میں ورنہا لاہور فیصلہ باد ہمیں آگے نہیں آنے دیتے تھے لیکن اس دنوں نے بچوں نے بڑا اچھا کمپیٹ کیا اور یہاں سے ہمارا بڑا اچھا ٹیلنٹ کیا انہوں نے کمپیٹ کر کے وہاں پہ فیصلہ باد کو ہرایا لاہور کے ساتھ کمپیٹیشن اچھا ہوا ساییوال اور مولتان جو فائنل میں پہنچے اور مولتان نے ساییوال کو بیٹ کر تو یہیسی میں پہلی دفعہ ہوا ہے پھر جو فیصلیٹی کے حوالے سی یہاں مولتان میں باکسنگ رینگ لے کے آئے ہیں مولتان میں پہلے باکسنگ رینگ نہیں تھا اٹھائی سال بعد پہلی دفعہ یہاں میں نے چیمپینشپ کروائی ہے باکسنگ کی اچھا تو اس میں بڑا اچھا ٹیلنٹ سامنے ہاں ہمارے پاس خانے وال میں بیہاری میں بڑے اچھے باکسنگ رینگ ہیں مولتان میں بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے فسیلیٹیز بھی ہیں اور میں خود بھی پلیئر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کنسورت آپ پلیئرز کے پاس فسیلیٹیز اچھی ہیں ہمارے پاس ایسی فسیلیٹیز نہیں تھی جو اب مل رہی ہیں اور بچوں کو اپورٹنیٹیز بھی اچھی ملتی ہیں صرف یہ ہے کہ صرف ایک لیول پر موٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لکھرانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رول پلے کریں اسازہ رول پلے کریں بچوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں ایک گھنٹے کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی لیے لازمی لگائیں اسے بچے لازمی لازمی نہیں کہ وہ آگلے لیول پر جائیں وہ ستنسل اور سنترینگ باڈی اور مائنڈ کی بہتر ہوگی دیکھل ایسی ہے میرے دکھر صحابے بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کتنا پسند کر رہے ہیں ایمی ہم بھی پسند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ اپنے ذاتی طور پر ذاتی طور پر ہم پسند کرتے ہیں ہم بھی کھیڑتے رہے اور سالا اس کو کرتے ہیں لیکن اس سے بچوں کو دکھر ہونے کے حوالے سے اب تو ہمارا سارا فوکس بچوں کے لیے تو بچوں کے لئے تو جیسے ابھی کہہ رہے ہیں رانا صاحب تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ جسے کہنا چاہے دشمنی ہیں کہ ان کو گھروں میں بٹھائی رکھنا اور ان کو گھروں سے باہر نہ نکالنا لے گراؤنڈ میں نا لے جانا میں بھی کچھ دیم پہلے امریکہ میں تھا تو وہ تو بچارے وہاں زیادہ مسئلہ ہیں یہاں تو ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا چلے جاؤ گراؤنڈ میں وہ جلے جاتے ہیں اور اتنا کو خوف دار نہیں ہوتا وہاں تو فاصلے اتنے زیادہ ہیں مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بچوں کو خود پیرنٹس کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے یعنی ایک نا ایک آد ان میں سے والدہ یا والد لے کے جائے گا اور پھر دور ہوتے ہیں ڈرائیو پر کے لے جانا پڑتا ہے اور پھر جا کے فیسے بھی دینی پڑتی ہیں وہ دیٹا کے فیسے بھی دینی پڑتی ہیں وہ پھر بھی بچارے کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ سارا کچھ آلموسٹ فری ہوتا ہے ملتے ہیں کہ وہ اولیمپین نہ بنے والد کپ نہ کھلے لیکن ان کے اپنی صحت کے لیے ان کے اپنے دماغ کے لیے ان کے اپنی بینکلی اور فیزیکلی جو ہے ان کے اپنے بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو کھلے ان کی ہڈیاں کھلے ان کے مسئل کھلے اور ان کے مسئل کھلے اور ان کے مسئل جو ہیں پروپر ڈیویلپ ہو جتنی وہ سٹینٹھ ہی ڈالیں گے جتنی ابھی اس کے اندر سٹینٹھ ڈالیں گے وہ پھر وہی ان کا آگیا آئندہ کام آئے گی پھر ان کی ہڈیاں جلدی بریک نہیں ہوں گی ورنہ جیسے ہی پھر یہ ففٹی سکسٹی کروس کریں گے اور ذرا سا پھسلیں گے اور ادھر سے ہڈی ٹوٹی پھر ادھر سے مسئلہ تو یہ بچے اپنے لیے بھی مسئلہ اور اپنے بچوں کے لیے بھی مسئلہ بنیں گے جیسے بڑے ہوں گے اچھا جس طرح ہم نجلے پہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اس کے نقصانات جو ہیں وہ بھی ہوای بیورس کو لازمی بتائیں ہم نے بھی بات کی تھی کہ ایک تو اس کی وجہ وہ ہی ہے نا وائرس ہے اور ہمیں وائرس کے خلاف ہمیں انٹی بائٹک کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ہم نے بہت ہی سوچ سمجھ کے لیے بیکٹیریاں پھر تو کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے دوسری بات ہم نے اس میں یہ شیئر کی تھی کہ اس میں جو ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے سردیوں میں کیوں زیادہ ہے سردیوں میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچے اکٹھے زیادہ رہتے ہیں کمرے بند زیادہ رہتے ہیں اگر کھولے رہے ہیں تو جراسیم باہر نکل جائیں گے اب چونکہ یہ کٹھے ہیں اور ایک ہی جگہ پر سانس لے رہے ہیں اور یہ نزلے والی بیماری ہے کہ یہ پھیل کی سانس سے اگر آپ ایک آدمی چھینک مارے تو چھینک مارنے سے اس کے مو سے ناک سے یہ وائرس نکلتے ہیں ان وائرس کا ایسا ہے کہ یہ ایک سے دو گھنٹے لگتے ہیں نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس سے پہلے یہ پھر ہوا میں ٹریول کرتے ہیں اب ہوا میں ٹریول کتنا دور کرتے ہیں لیکن عام طور پر جب چھینک مارتے ہیں تو اس چھینک سے یہ تقریباً پچاس سے سو میٹر تک یہ فاصلہ تے کر جاتے ہیں تو انہیں خاصا فاصلہ ہے یہ اگر ایک بڑا ہال ہو تو ایک ہال کے کنارے پر اگر ایک نے چھینک ماری ہے تو دوسرے ہال تک یہ پہنچ جائے گا دوسرے کنارے تک پہنچ جائے گا دوسرا کام کیا ہوتا ہے تو اس دوسرے کنارے پر اگر ایک آدمی اس کے ناک میں چلے جائیں گے وائرس تو پھر اس کے اندر دوبارہ ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے بڑھتے پھر یہ اس کو بھی نزلہ کر دیں گے اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سو میٹر دور کھڑا ہے اس نے مجھ تک یہ وائرس پہنچ آئیں گے دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے خود جس کو نزلہ ہے اسے خانسی آئی یا اسے ناک میں خجلی ہوئی اس کی وجہ سے اس پہ ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اب جو آج میں اس کتاب کو پکڑے گا جو اس ٹیبل پہ ہاتھ لگائے گا یا جس نے اپنا ہاتھ پہ لگ گئے اب جو اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ پہ اپنے ناک پہ اسے لگائے گا تو پھر اس کے ناک میں بھی وہی جاراتین چلے جائیں گے یہاں اس کے پریونشن کا ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو کھانسی آئے تو اگر اس کے ٹیشو پہ پر استعمال کر رہا ہے تو ٹیشو پہ پہنکے اس کو پہنکے دوسرا ٹیشو پہ پہنکے یا اگر ہاتھ پہ اس نے لیا ہے تو اس کو پھر بعد میں فوراں دھولے اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر اس سے دوسرا کو پہلے گا یہ دو سب سے بڑے اس کے طریقے ہیں پہلے کے آدمی نے کھانسی کی وہ اگلے دیوار پہ جا گری یا اس کے دروازہ کھولنے کا ہندل ہوتا ہے اب اس پہ ہاتھ پہ لگی اس نے اسی ساتھ سے دروازہ کھولا پیچھے جتنے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو لگتے جائیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ پہر یہ ان کو بھی یہ ہو جائے گا تو یہ پہلتی ہوا سے ہے ناک سے ہے کھانسی سے اور اس سے سنیزیں ہم کرتے ہیں چھنکیں ہم آتے ہیں ڈائریکٹ بھی ہے کہ براہ راست ایک بڑے آدمی کو ہو گئی اب دادی کو نانی کو پوپی کو خالہ کو کسی کو ہوئی ہوئی ہے اب وہ نیا نیا بچوٹا بچہ آئیں اور آرہا پیار کرنا شروع کر دیں ان کو نزلہ ہے خود اور جب اس کو پیار کرنا شروع کریں گی تو اس کو تو اس کو ٹرانسفر ہو جائی یہ بات ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں بائے پوپیاں خالہ ہیں جو بھی گھر میں موجود ہیں یا رشدار آ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ پیار کی مار جو ہیں بچوں کو زیادہ رقصان بہت چاہتے ہیں جو بڑے بچے ہیں یہ بھی بڑے بچے بڑے پیار میں آکے ان کو آکے اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی اگر ان کو نزلہ ہے تو وہ ڈائریکٹ پھیلا دیتے ہیں یہ تو تھا نا ہوا میں اور اس میں جائے گا یہ چھوٹے بچے یا بڑے چھوٹے کو بچے پیار کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ سیدھا سیدھا پھیلا دیتے ہیں صحیح بھی آپ سے جانیں گے اس کی کیا کیا ہے اس سے پہلے ہم آپ سے جان لیتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کھیلوں کی کھیلوں کو پرموٹ کتنا جو ہے وہ کیا جا مولتان کیا حوالے سے بھی آپ سے جانوں گی ویسے بھی کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے پلئیر کو کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پرچنٹی دی جائے اور جب پرچنٹی دی جائے گی اس میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس بڑے اچھے کوچز بھی ہیں اور ساتھ ہم جو پرانے سینئر پلئیرز ہیں ان کو بھی انوال کرتے ہیں وہ پلئیرز ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے اس بچے کو گروم کیا جا سکتا ہے پھر بچے چونکہ آج سپورٹ جائے ایک سائنس کا در جا تیار کر چکی ہے آپ نے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بچے کو تریننگ دینی ہے جس میں آپ کو اس بچے کی جو پری انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساری ہونی چاہیے کہ بچے کہ کہ اس کی سکل لیول اس کو امپروو کرنا ہے اس کی نیوٹریشنی کہاں ڈیفیشنسی ہے اس کی سکل لیول کم نے کس لیول تک لے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایک ارگنائز ٹیم ہو وہ بچے کو ایڈنٹیفائی کر لیتی ہے پھر اس کو اسی سسٹیمیٹک طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں اس کی فیزیکل ٹریننگ بھی آ جاتی ہے سکل ٹریننگ بھی آ جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کو جو اپنے سکل لیول کو ڈے بے ڈے امپروو کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس اچھے کوچز ہوں اور ایک اچھے ٹیم ہو وہ ٹیلنٹ کو لے کے اوپر جا سکتے ہیں ہم انیشیل ہی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایمنٹ ہوتا ہے ہم کمپیٹیشن ہم کرواتے ہیں بچوں کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ فلان ٹیم میں سے فلان بچے اس اس لیول پر کھیلنے والے اچھے ہیں پھر ان کی کیمپنگ ہو جاتی ہے کیمپ لگا لیے جاتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو ہمارے کوچز ان کو ٹریننگ دے جاتے ہیں اسی ٹریننگ کو لے کے بچے ایسا اپنے لیول کے ساب سے سیسٹم اور طرح ہوتا ہے جیسے جیسے وہ ہائی پرفارمنس کی طرح جاتے ہیں تو کوچنگ کا ٹریننگ کا طریقہ کار وہ ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے وہ پھر زہر اس کو سکیل لیول اس کا خطم لیتا ہے لیکن آگے اس کو گیم پلان دینا تا ہے آپ نے کمپیٹ کیسے کرنے اسی طرح سے ٹیلنٹ کو لے کے آگے چلنے کا ایک پروسیجر ہے پروپر پروسیجر ہے اس میں پورا سیٹ اپ انوال ہوتا ہے آرگنائزر اپنی جگہ پہ ہیں کوچیز ہاتھ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو ساتھ کوپرٹیو ہوتے ہیں وہ ساتھ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں پوری ٹیم ٹیم ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے آگے تاک لے کے جاتے ہیں جیسے وہ بچہ آگے گروہ ہوکے جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس فیڈریشن کے ساتھ افیلیٹ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بچے کو اس کی سکیل کے ساب سے وہ آپ ہماری طرف سے کھیلیں اور اس کو پھر بینفیٹس بچے کو ملنا شروع ہوتے ہیں جو آپ مل جاتی ہیں وہ ابھی میں سمتا ہے کہ پاکستان میں جارہا ٹرین کم ہے دپارٹمنٹس ہیں بچوں کو بچوں کو سا ساب سے دیکھتا ہے تو ہمارے پاکستان میں وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کو کوئی کمی نہیں ہے میں جب ملتان میں آیا تھا بڑا مجھے خوشیر میں یہاں پہ جو ہمیں کمپیٹیشن کروا ہے کچھ اپنے لیول پہ تو آپ ہران ہوں گی کہ ملتان کی پارٹسپیشن سب سے زیادہ تھی وہاں پہ وہاں ٹرائلز لیا گیا وہاں ٹرائلز لیا گیا سب سے زیادہ پارٹسپیشن ملتان کی تھی بڑے اچھے باکسر یہاں پہ آئے وہاں پہ ان کو لیکے گئے اور وہاں سے بچے ہمارے ڈونز میڈل جیت کے ہیں اور دپارٹمنٹ نے یہاں پہ کمیشن صاحب نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا تو یہ دو چیزیں ایک اچھا اکدام ہے کہ آپ جب ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیں گے تو وہاں میں بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے وہاں آپ کے سامنے آئے گا بڑچر کے حصہ لیتے ہیں بلکل ایک بچے کو اپرشنٹی ملے دوسرا اپریشیشن ملے بلکل اچھا ہے یہ چیزیں جہاں بچے کو آگے گروم کریں کیونکہ بہت سارے اس طرح کی پلیئرز جو ٹیلنٹ میں ہم دیکھیں جو اچھے بچے آگے نکلتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں حکومت بھی بیچ میں آڑے آ جاتی ہے بہت ساری چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہے رکاوٹیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں جسے وہ ٹیلنٹ جائے وہ بلکل ہی ڈن ہو جاتی ہیں بلکل آپ کے بات ٹھیک ایسا میں جو حالات چل رہے ہوں ملک کے افری زمانہ جسے حالات کہہ جا سکتے ہیں اس کا امپیکٹ سپورٹ بھی پڑھتا ہے جہاں باقی شعبوں پہ پڑھتا ہے تو گورنمنٹ کے سورسز زہرا اس وقت ہماری جو بنیادی ضرور جاتے ہیں وہ اور طرح کی ہیں ہمیں صحت کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں تو وہ زہرا گورنمنٹ کے اس وقت جو فوکس ہے کہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ پبلک کو فسیلیٹر کیا جائے سپورٹس کے اوپر بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹر بھی بہتر کام ہو رہا ہے اور اس کے مثال تو کہ جو ہماری ٹیم چیمپئن بن کیا ہی ہے اس میں ہمارا ایک پلیئر جو تھا وہ پاکسن ٹیم کا حصہ بنا اور اس نے وہاں نیپال میں ہونے والے ایومنٹ میں انڈیا کے خلاف گول بھی کیا اس بچے نے جو ہماری ملتان ٹیم کا حصہ تو یہ ایک بڑا اسی طرح ہی سے ہوتا ہے کہ بچے کو پرڈنی ملتی جائے اور ساتھ اس کو ایک اچھا انوارمنٹ اور ایک اپریسیشن ساتھ ساتھ ملتی جائے ایک پلیئر کے لئے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مزید بھی آپ سے جانیں گے ناظرین یاملی نہیں چھوٹی سی پریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ زیادہ صاحب سے ٹائم بھی جو ہے وہ بہت شارٹ ہے تمہیں چاہوں گی کہ آپ ان کی علامات بھی ہمیں بتائیں اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہے اسے بچے کیسے جا سکتا ہے تو ایک تو ہم نے کہا کہ جیسے پھیلتی ہے تو ایک تو اپنے ہاتھ فوراں دھولیں ایک تو یہ احتیاطی تدابیر ہے جیسے کھانسی آئے اور آدمیاں ہاتھ رکھے آگے تو جتنی بھی سکریشنز ہیں ان کو آدمی سے دھولیں دوسرا یہ اگر ٹیشو پیپر استعمال کرتے تو ٹیشو پیپر کو فوراں اس میں پھینک دے اس میں دسپین میں پھینک دے رومال پہلے ہمارے مہیں باندھا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کے رومال ساتھ باندھ دیا بچوں کو استعمال کرتے رہتے تھے وہ پریکٹس بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کی نسبت یہ ٹیشو پیپر والا آئی ڈیا زیادہ بہتر ہے تیسری بات جب آدمی چھینکتا ہے تو دیکھو اگر آج کھارک نے کہ اس کے ساتھ بہت سے جو ویپرز ہیں وہ بھی ساتھ باہر نکلتے ہیں جتنی زیادہ خانسی ہوگی اتنی زیادہ ویپرز زیادہ نکلیں گے عام حالات میں بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مو سے بہت سارا پانی نکلتا ہے انسنسیبل لاسم اسے کہتے ہیں اور اس کی مقتار بھی تقریبا آدھا لٹر تو روزانہ نکل جاتا ہے اور اگر ہم ہے ، اب chasing کھانسی ہوگی تو پہر ہمیں اور بھی نکلتے ہیں تو ان بچوں کو ڈی ہائیڈیشن بچے ہو یا بڑے ہوں دی ہائیڈیشن ہوگیサی ہے اور نہ magazنا پی کر دو بہت.... تو ان کو بہت زیادہ بچہ ہوگی چھوٹا جتنا بچہ ہے بنا بچہ ہوگی سکتے ہیں نیچورو جوس LAW دودھابی سکتے ہیں ڈی ساری چیزیں لیکن فلویڈ زیادہ سے زیادہ کیونکہ اس کے اندرس کی کمی ہوگی اور اس کی وجہ سے جتنا زیادہ فلوٹ کی کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے سکریشنز چھک ہوتی جائیں گے ناک بند ہوتے جائیں گے تو یہ اس کو دوسری چیز ہے جس کی ضرورت ہے علامات کی جہاں تک بات ہے علامات میں ایک تو جو جو جیسے آپ کو چھینگیں آ رہی ہیں کھانسی آ رہی ہیں یہ تو ایک اگلی چیز جو ہے وہ اس سے ناک سے سکریشنز کھان رہی ہیں ناک کا بہن ہے جسی ان کرتے ہیں اب یہ تھوڑا سے یہاں پر فرق ہے ایک ہے ہمارا جو روٹین کا ہے ناک جسے عام طور پر ہے ایک ہے جو اللرژی کی وجہ سے ہوتا ہے اللرژی اور اس میں فرق ہے کہ شروع دونوں تقریباً ایک طرح ہوتے ہیں دونوں میں بڑا کلیر سکریشنز ہوتی ہیں بائٹش سفید سے ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ٹھک ہوتی جاتی ہے جو روٹین کا ہے جو اللرژی والا ہے وہ آخر تک صاف ہی رہتا ہے کلیر رہتا ہے لیکن جو دوسرا ہے اس میں ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جب ناک بند ہوگا اور اس کی وجہ صرف سکریشنز ہیں اس میں کوئی بیکٹیریہ نہیں ہے کوئی جراسیم نہیں ہے اب اس کو واش کیسے کرنا ہے دھونا کیسے ہے اب دھونے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ یا تو بچے کوئی ناک میں ہم سیلائن ڈرابس ہم کتیں ڈالیں نورمل آم مل جاتے ہیں یہ تو سیلائن ڈرابس نمکین پانی کے کترے یا پھر یہ ہے کہ اس کو نیبولائز کر دیں وہ بھی سیمپل نورمل سیلائن سے نیبولائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور اس میں دوائیاں ڈالیں جائیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے سیمپل نورمل سیلائن کے ساتھ کیا جائے وہ سب سے بہتر ہے اچھا کترے اگر ڈال لیں چھوٹا بچہ جاسے چھ مینے سے چھوٹے بچے تو کرا لیتے ہیں چھ مینے سے بڑے جائیں وہ پھر آگے سے لڑتے ہیں ناک میں کترے ڈال لے تو آگے سے وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن چھوٹے بچے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ درہ ایک اہم چیز ہے ایک تو کترے پہلے ناک میں کترے ڈال دیں ناک میں کترے ڈال لیں تو ناک کی سکریشن دیول بیتھے پتلی ہو جائیں گی اب ایک سیمپل کوئی بسکشن بلب لے تو اس کو استعمال کریں لیکن پہلے اس کو دبا لیں بلب کو تاکہ وہ ہوا نکل جائے پھر اس بچے کے ناک میں رکھیں گے ناک میں رکھنے کے بعد پھر اس کو اپن کرنے تاکہ وہ اس کو سک کر لیں تو عام طور پر جو سکریشن ہوتی ہیں وہ اس کو سک کر لیتا ہے اگر نیبولائز نہ کرنا ہو تو یہ دوسرا طریقہ اس کے ناک کو کھولنے کے لئے یہ بڑا بہتر ہے تیسری چیز اس میں ایک بچے میں آتی ہے چھینکوں کے علاوہ خانسی کے علاوہ ناک بند ہونے کے علاوہ وہ ہے بخار بخار یہ سب سے زیادہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر اور جس کی وجہ سے والدین پریشان ہوتی ہیں باقی چیزوں میں پھر بھی برداشت کرتے ہیں مگر یہ بخار جب ہوتا ہے تو ماں کو ایسے لگتا ہے کہ بخار بہت زیادہ ہو گیا ماں نے ہمیشہ آگے کہنا ہے کہ بہت بخار تھا بہت بخار تھا تاپڑا تھا تھرمومیٹر پر دیکھا تھا ہم پوچھتے ہیں ہم کہتا ہم چلے تھرمومیٹر پر دیکھیں تھرمومیٹر پر دیکھتے ہیں تو وہ عام طور پر 100, 101, 102 سے نیچے ہوتا ہے یہ وائرس کی عام نشانی ہے وائرس کے بخار عام طور پر وائرس کی بخار ہو جاتا ہے انفیکشن ہے نا جی انفیکشن میں بخار تو ہوگا لیکن وائرس کا بخار عام طور پر 102 سے نیچے رہتا ہے عام طور پر کچھ وائرس ہیں جس میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن 102 سے نیچے ہے اب اگر ایک ایسا ہے مسئلہ جس میں بچے کو نزلہ ہو رہا ہے اور نزلے میں بھی جی ہے کہ وہ اس میں کلیر سکریشن تھی دو چار دن میں پھر وہ ٹھک ہو گئی ہیں ناک بند ہو رہا ہے کھانسی نزلہ چال رہا ہے اور بخار اس کو کہتے ہیں لوگ رید 102 سے نیچے اب یہ 102 سے نیچے ہے اب اس میں انٹی بیویٹک سے ضرورت نہیں ہے بڑا کلیر لیکن شاید ہسٹری لینے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سو فیصد بچے انٹی بیویٹک سے یہ شروع ہو جاتی ہیں ان بچوں کو لوگ کرا دیتے ہیں تو یہ کس سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ تو ہیں ان کے اسے بچاؤ کے حوالے تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کو کلوز سکول میں ہے نزلہ ہے تو اپنے بچے کو سنبھالنے تاکہ اس کی وجہ سے اور بچوں کو نہ لگے چھٹی کرا لینے چاہیے اور اگر کسی کو ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی اس کو خیال کرو اس کے علاوہ اس میں یہ تو ہیں پارٹ پریونشن کے حوالے ہیں اب اگر کسی کو ہو گیا اب اس کا علاج میں نیکل ٹائم بھی شورٹ ہے میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو آپ جو ہے میسیج دینا چاہے دعا دے سکتے ہیں میں میسیج میں ہی آپ کی جو ہے یہ ٹریٹ ویٹ جو ہے وہ لاغ دے سکتے ہیں میسیج میرا اسی والے سے پیرنٹس کو بھی ہے ازازہ کو بھی ہے اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو ان کے صحت کا خیار رکھتے ہوئے گرانڈز میں بچوں کو بھیجوائیں فیزیکل ایکٹیوٹیز میں بھیجوائیں یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ بچہ شاید اگر لیول پہ یا ٹاپ لیول پہ کھیلے گا یا نہ کھیلے گا لیکن وہ بچے کا ایک گھنٹہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ اس کو ایک گھنٹہ جو منفی قسم کی سوچ ہے اس سے بھی دور رکھے گی فیزیکلی اس کے جتنے مسلز ہیں جتنے بلڈ سرکولیشن ہیں وہ ساری انوال ہوگی تو وہ جتنی یہ چیزیں ہوں گی اس کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کو ایک گیم میں ضرور انوال کریں وہ اس کا انٹرسٹ بڑھے گا اور اس قسم کی فیزیکل اٹیوٹیزیں بچے کو پوزٹیو رکھتی ہیں اور یہ چیزیں سکھاتی ہیں کہ آپ نے لائف میں کمپیٹ کیسے کرنا ہے مقابلہ کیسے کرنا ہے ہار اگر ہوتی ہے تو ہار کو کیسے برداشت کرنا ہے جیتنا ہے تو اس کا جشن کیسے منانا ہے یہ پورا لائف کا فینومنا جو ہے جو زندگی کے باقی شعبوں میں امپیکٹ کرتا ہے وہ بچے کو سکھاتے ہیں پیرنٹس اور ٹیچرز ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو سپورٹس ایکٹیوٹیز طرف ضرور انوالف کریں اپنے لیول پر ان بچوں کی صحت کے حوالے سے ہوں اور چونکہ ہیلڈی بچے ہوں گے ہیلڈی معاشرہ ہوگا ہیلڈی سوچ ہوگی تو ہم لوگ ترقی کریں گے بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کو ہو گیا یہ تو تھی بچاؤ کی چیزیں علاج میں کیا ہے علاج میں ایک تو انٹیبائٹکس کوشش کریں ڈاکٹر سے بھی ریکیسٹ کریں کہ میر بانی کریں اگر یہ وائرل ہے ڈاکٹر بتا بھی رہا ہوتا ہے مر پاس مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہے وائرس انفیکشن وائرس انفیکشن ہے تو پھر اس میں انٹیبائٹکوں دے رہے ہیں بھائی تو وہ پھر بھی بتا بھی ہے لیکن پھر بھی دے رہتے ہیں بہرل اس پہ جو ہے وہ احتیاط کریں اس پہ اپنے انٹیبائٹک سے تھوڑا انٹیبائٹک سے تھوڑا تو اس کو اوائیڈ کریں دوسرا چھوٹے بچے کے لیے ناک میں میں نے بتایا کہ ناک میں کترے ڈالیں بڑا بچے اس کو نبولائز کریں تیسری چیز اس کے لیے بڑی ہیلپ فائدہ مند ہے وہ ہے اس کے لیے شاہد کا استعمال تو دو دو گھنٹے بچے اس کے لیے ناک میں کترے ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑا شاہد چٹا دیں شاہد وہ واحد چیز ہے جس سے یہ امکان ہے کہ یہ وائرس سے وہ مر سکتا ہے انٹی برکٹیریو سے تو نہیں مرتا انٹی بائٹک سے نہیں مرتا لیکن وائرس کے ساتھ بہرحال وائرس مر سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ وائرپرگرپ میں آئے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں پر یاد رکھے گا انچہا اللہ زندگی نے ساتھ دیا تو سب آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا موسیقا